یہ اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں اپنے گھر کی سلامتی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو صدقہ ہے وہ امام زمانہ کی سلامتی کا صدقہ ہے کہ ہم پہلے امام کی سلامتی کا نکالیں اس کے بعد پھر اپنی سلامتی کا صدقہ نکالیں صدقہ دینا کس کو چاہیے فقراء مسکین جو اس کی شورٹ ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سال کا اپنا پورا اینول جو اس کا ایکسپنس ہے اس کو وہ بیر نہ کر پاتا ہو وہ اس ڈیفنیشن میں آتا ہے وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو بہت سارے لوگ بولتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں ڈھونڈیں اور اگر آپ کو یہاں نہیں ملتا تو آپ کسی اور جو بھی آپ کے نیبر کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی غریب لوگ رہتے ہیں آپ جو ہے وہ اس تک جو ہے وہ صدقہ پہنچائیں آیات روایات بہت زیادہ صدقے کو دینے پر جو ہے وہ کہتی ہیں صدقہ جو ہے روایات کی روشنی میں جب ہم دیتے ہیں تو وہ پہلے خدا کے ہاتھ جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں جاتا ہے روایات بہت ساری ہے اسی اسی سلزلے میں روایت مولا بالخنیز سے ہے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات بارس کی رات تھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس رات میں امام جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ تھی شہر سے بھار وہاں پر جا کر فقیروں کو بانٹ رہے تھے گویا کہ وہ سو رہے تھے علاقے تو اس نے سوائل نے پوچھا تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی میرے جو والد تھے امام باقی علیہ السلام وہ جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو جب اس کو پہلے دیتے تھے پھر دوبارہ اس کے ہاتھ سے لے کے چومتے تھے پھر دوبارہ اسے دیتے تھے کہتے تھے کیوں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے چوم کر جو ہے وہ اس کو دوں یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ امپورٹنس بتا رہا ہے کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ بیسکلی خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے